اسلام علیکم ایک اور نیو ویڈیو مکہ شامدید امید ہے آپ کو سب خیریر سیو بھی ٹھیک ہوں گے اچھا جی بڑی زبردست آج کی ویڈیو ہے چلتے ہیں اس بھائی کے پاس میں جا رہا ہوں اس کی کافی زیادہ اس کو پرابطم ہوئی تھی آئے ہوئے اس کا ایک چھوٹا سا انٹرویو لیتے ہیں اس سے چیزیں پوچھتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ کیا کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اور آپ لوگ رہے کہ اس چیزوں سے پچھنا جو جو اس نے غلطیا کی ہے ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کے روم ہماری کمپنی میں نیا نیا لڑک آیا ہے یہ اس کا سامنے والا روم ہے یہ والا روم یہ والا یہاں پہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی بیٹھا بھی ہوگا اگر نہیں بیٹھا ہوگا چیک کرتے ہیں جی اسلام علیکم لو جی بیٹھا ہے جی بیٹھا ہے جی بھائی کیسے ہے ٹھیک ہے آپ تو بھائی یہ بندہ ہے جی ہمارا آج ہم نے اس سے کافی چیزیں پوچھتی ہیں پاکستان کا بھائی ہے نیا نیا آیا ہے ہمارے پاس یہ دیکھے بیک اس کے ادھر ہی پڑھے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا نام ہے کہ کل یہ یار یہ بچھا کے ایسی لے لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں چیزیں کیسے ہو بھائی کیا نام ہے آپ کا سب سے پہلے اپنا نام بتایا کاشف نام ہے اچھا کاشف نام ہے تو کاشف بھائی کیا یہاں پہ عراق میں مطلب کس طرح یہ ہے آپ اور سب سے اور بلکہ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ پاکستان کس جگہ سے تعلق آپ پاکستان میں راولپنڈی مصریہ روڈ سے ہوں اچھا راولپنڈی مصریہ روڈ سے تعلق رکھ دیاں ٹھیک ہے تو ایڈیوکیشن کیا ہے کیا ہونا رہا ہے آپ کے پاس میں نے فسٹیئر کیو یہ ہے پاکستان میں کام کر رہا ہوں اچھا 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 میں پاکستان گیا تھا چھوٹی کے سسٹم میں اچھا 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 میرے پاس تھا پھر ادھر کوئی چینل کمپنی تھی نا ہاں ہاں ان کو کوئی ایجنٹ تھا انہوں نے مجھے بلایا ہے بلتایا کہ آر آپ جو ہم آپ کو ادھر سیلری دیں گے اور سوری کاشف بھائی آپ کی بات کٹ رہا ہوں تو یہ ایسی کا کیا سسٹم منا ہوئے کھلا ہوا ہے اچھا 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 تو وہ ایسی ٹکنیشن کو کہہ دے نا بتائے وہ کہہ رہے ہیں بس سر کر دیں یار یہ ہمارے جو ہے نا ادھر کے خاص طور پر عراقی ایسی ٹکنیشن تو وہ بلکل کام چھو رہے ہیں وہ کام نہیں کرتے تو ابھی آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے آئیے کیا حالات ہے ایسی کے ٹھیک ہے خیر اچھا تو کاشف بھی آپ مصریار روڈ کے ہیں اور اس کے علاوہ ٹھیک ہو گیا اچھا سب سے اس کے بعد اب یہ بتائیں کہ ایراق میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ایراق میں فرس ٹیمٹ میں نے پندرہ منت کام کیا ہے پھر ابھی جو تقریبہ نے بائیس تری کو آئے تھا تیس تری کو پہنچ ہو گیا اچھا ٹوٹل آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ایراق میں یہ والا جو بھی آئی ہیں وہ نہیں نہیں اوورال ٹوٹل کتنا ڈیٹ ایک سال ہو گیا اچھا ڈیٹ سال ہو گیا ٹھیک ہے تو بلکل جو سب سے پیلے کیسے آئی تھے سب سے پہلے اپنا بتائیں سب سے پہلے ہمارے ابو کے دوست سے ان کے ریفرینچ سے آیا تھا بہت اچھی کامپنی تھے سیون سیون مدر میں یہ بڑا اچھا کام کون سی کمپنی تھی melhor پڑی ٹھیک ہے ترکیش اچھا تو کس لیٹو کمپنی تھی تو ہے تو ا актив کی کانی والا گود تھے تو پھر اس طرح ان کا کس طرح ریفرنس بنائی یہاں پہ ہمارے مجھے میں ایک آنکر رہتے ہیں نا تو وہ آل سب کے دوست ہیں وہ ان کا کبھی ٹائم ہو گئے عراق میں نا جوب کر رہے تھے اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا تو وہاں پہ وہ کمپنی ایک آمونٹیشن فل دے رہی تھی کھانا پینہ رہیش ایچ ایچ ایوری دنگ ٹکٹ ریٹائن کھانا پینہ سب بھی دے تھے اچھا بہترین ہو گئے بہترین تو اچھا اور اس کے بعد وہاں پہ آپ نے کتنا سا گزارا حضروں میں نے گزارا پندرہ مینے چودہ پندرہ مینے تو وہ کیوں چھوڑ کر رہا ہے وہ جگہ وہ چھوڑ کر نہیں کہا وہاں پہ میں چھوٹی گیا تھا تو بس واپس ان کو بھی جائج نہیں کی واپس بندہ بلانی کی نا تو کہہ رہے بھی کمپنی کا وہ پروجیکٹ اینڈ تھا ہاں اس وجہ سے ان کو بندہ بھی ضرورت نہیں تھی پھر میں واپس نہیں آ رہا تھا پھر میں پس رہا ہوں تین مند رہا ہے کوئی جاپ شپ کی یا نہیں جاپ کی نہیں فری رہا اچھا بالکل فری رہا ہے اور پھر کیا ہوا اس کے بات یہ ہے کہ یہاں ایراک کا کس نے بتایا کہ چینہ کمپنی کو چینہ کمپنی میں یہ پیٹرو چینہ کی بات کرنے ہے اس ہی کہ مجھے چینہ کمپنی کا بتایا ہے پیٹرو چینہ ہی ہے سب سے بڑی کمپنی اچھا بس پھر ادھر آ گئے ادھر ائرپورٹ پہ پہنچے پھر ائرپورٹ دنکی والی تھے وہ کہہتے ہیں ہم ادھر سات ست مہت آٹھ آن مہت ہوگی لیکن ہم یہ بھی گار میں کوئی تکلیبے دو لاکھ بھی نہیں بیج ہوگا کہہ رہے ہیں ہم دس دن کام کرتے ہیں ہم اس کی سہیبی ملتی ہے یہ مینے میں دو دن کام کریں گے تو دو دن کی ملے گی اچھا مطلب اس نے وہاں پہ آپ کے ساتھ فراڈ لگیا کہ چینہ کمپنی ہے لیکن چینہ آپ یہاں ادھر ادھر بھی پتہ نہیں لسٹر کا کام ہے کبھی کہتے تھے کیا کام ہے دو 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 دن کھانا بھی نہیں ملتا تھا بھائی یعنی آپ نے مشکل ٹائم دیکھا ہے تو بھئی یہی میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں بھئی جو جو ہے نا اجنٹوں کے چکروں میں دیکھیں اجنٹ اجنٹ مافیا جو بھی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ اس طرح کی گیم ڈالتا ہے ٹھیک ہے نا تو بھئی اتیار کریں اسپیشلی چائنہ کی کمپنی جو ہے نا چائنہ ہو گئی اور بھی کافی بڑی بڑی کمپنی کمپنیاں تو بہت بڑی ہیں میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں جیسے ہونڈا ہی ہو گیا ایکزون ہو گیا ٹھیک ہے پیٹرو چائنہ ہو گئی ٹھیک ہے اس طرح بہت ساری کمپنیز ہیں بڑی بڑی لیکن دیکھو بڑی جتنے بھی کمپنیز ہوتی ہیں اجنٹ مافیا جو ہوتا ہے وہ ٹارگیٹ بڑی کمپنیوں کو کرتا ہے آپ لوگ کو بتائے گا بھئی اس کمپنی میں جاپ آئی ہو یہ ہے اب وہ آپ جیسے گوگل میں سچ کرو گے تو وہ بڑی کمپنی کے ایک لسٹ آ جائے گی آپ کہیں گے یار کمپنی تو واقعی بڑی ہے آجو باجو میں جس بندوں سے پوچھو گے وہ بھی آپ کو یہی بتائے گا کہ بھئی کمپنی واقعی بہت اچھی ہے خود اچھی ہے لیکن جو میرا جو کوئنٹ ہے کیا ایکزیکٹ وہ اسی کمپنی کی جاپ آپ کو دلوائے گا یا پھر اس کمپنی کا نام لے کر آپ کو کسی اور جگہ بھیج دے گا ٹھیک ہے تو مین چیز یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے صرف کمپنی نہیں دیکھنی آپ نے ان سے پوری ریکوائرمنٹس لینی ہے ٹھیک ہے تو جلی ہیں باقی چیزیں ان سے پوچھتے ہیں بھائی سے اچھا جی باقی بتائیں جی اپنے بارے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کتنے رسے رہے ہیں ادھر نہیں نہیں ادھر جہاں پہ یہ آپ بتا رہے تھے کہ پانی کا رولا اور سب چیزیں ادھر میں تین دن رہا ہوں تین دن وہاں پہ آپ رہے اچھا تو پھر ہماری کمپنی میں آپ کیسے آئے بس ایک بھائی تھا ان کے ریفرنس سے آگیا اچھا اچھا مطلب ادھر بھی وہی نا ادھر ادھر تو ریفرنس بہت چلتا ہے ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا صحیح اچھا تو باقی اراک ویسے آپ کو کیسا لگا کیریئر مطلب کے لحاظ سے بس ٹھیک ہے مطلب آپ وہ سیٹسفائی نہیں ہے یہاں بھی نہیں دو تین دن بہت میں نے مشکل دیکھی ہے بہت بہت زیادہ مشکل دیکھ لیکن پندرہ جو پچھلے مینے وہ تو آپ کے اچھی عزری ہے نا بہت تو بہت اچھے گزرے ہیں بہت ہوں سے گزرے ہیں اچھا تو ابھی آپ اجنڈ مافیا کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے بس یہ کہنا چاہیں گے کہ ان پہ اتبار نہ کیا جائے یہ دوکھیں باز ہوتے ہیں یہ سبس باغ ہم دکھاتے ہیں ہم سے ایڈوانس پیسی بھی لیے لاکھ لکھ رفیا ٹکٹ کے علاوہ ٹھیک ہے واپسی کا ٹکٹ ہم نے اپنا کروایا ہے ابھی ہے آنے کا ٹکٹ میں مجھے تین لاکھ وہ پڑ گیا لاکھ اس کو دیا چار لاکھ تو نقصان ہی کر کے جا رہوں تو مطلب یہ ایجنٹ یہ صرف راڈ کرتے ہیں اگر انہوں نے سے پہلے پک کی روکائر میں کوئی صحیح ثبوت ہونا چاہی ان کے ساتھ ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ اس نے ایک مجھے نوکری دلوانی کے لیے رہا ہے لیکن ویزا بھی میرے پاس اپنا ہے ٹکٹ بھی میں اپنا لے کے آ رہا ہوں اس کے علاوہ اس نے لاکھ رفیاں بولا اچھا ٹکٹ بھی آپ کا اپنا ویزا اس کا تھا ویزا بھی میرا اپنا لگا ہوا تھا برک ویزا دیا تھا اس نے کونسا دیا تھا نہیں ویزا میرا دوسرا کمپنی کا لگا ہوا تھا اچھا اس کمپنی کا تو اس نے یعنی ویزا آپ کو نہیں دیا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں اچھا اس نے قالی آپ کو ٹکٹ دی ٹکٹ بھی نہیں کیا اس نے صرف بلایا اس نے قالی آپ کو بلایا آگے آگے نام کو کوئی ریسیب کر رہا ہوں میں نے اتنا سی اچھا بندہ تھا بس خراب ہی کیا مطلب ہے اچھا ایجنٹ نے ایک لاکھ آپ سے لی ایسا ہی ہے جی اچھا تو ایک لاکھ یہ کونسا ایجنٹ تھا ایجنٹ کا نام بتا دیں تھوڑا تھا بتائیں جی بتائیں تاکہ ان کو پتہ چلے نا تاکہ دلشاد کی تھوڑا آیا تھا دلشاد ایجنٹ تھا ایجنٹ ہے یعنی وہ خود میرے حالی در کام کرتا ہے لیکن ہم اس کے ریفرنس اس کے تھوڑا آئے تھے دوسری کمپنی میں جس پہ رولے تھے بہت زیادہ نہیں دلشاد تو پھر ایک عام سا ورکر ہی ہوگا ہے ورکر ہی ہے اس نے اس نے بھی کسی ایجنٹ کے تھوڑا رابطہ کی ہوگا زیاری سی بات ہے تو دلشاد سے آپ نے پوچھا نہیں ہے کہ یہ کس بندے کے دروہ آپ نے کام میرا کروایا تھا پہلی بات تو جب ہم آگے پہنچے ایک دو دن ہم نے بھوپیا سکارٹی تو پورا دن ہمارا نمبر ہی نہیں اٹھایا دلشاد نے ہاں جی پھر ہمارا سرح پہ نہیں ہو سکا مینز کہ دلشاد نے بھی گیم چلائی ہے آپ لوگ کے ساتھ اس نے کتنے پیسے لی ہیں دلشاد نے اس ہی نے ہم سے لاک لاک رپیہ لیا ہاں میں سمجھ گئے ہوں ٹھیک ہو گیا تو دو بندے تو ہوں تو واپس چلے گئے تو کہتا ہم سے اور بھوپ نہیں دیکھی جاتی تو یہ دلشاد کدھر کا تھا یہ یہ کشمیر کا بھئی ہے ابھی بھی اسی کمپنی میں ہے ابھی اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن یہ اراک میں ہے اچھا اراک میں ہے صحیح 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 یعنی وہی ایجنٹ ہوا ہمارے لیے تو وہی ایجنٹ ہوا ہے میں اس نے بولا ہے ٹکٹ کرا ہوں امید ہے آپ لوگ کو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں یہ سپیشلی جو ہے نا بھائی کل رات ہمارے پاس آئے ہیں بیگ نیو ان کا پڑا ہے تو ان کی رودات میں نے سنی ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یار تھینکیو ویری مچ ٹھیک ہے اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیہ کریں خوش رہے آباد رہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جب بھائر دیرا ہو گیا جناب تو یہ چیزیں تھی ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ میں نے اس لیے ویڈیو جو ہے آپ لوگ کے لیے بنائی ہے تاکہ میں نے کہا آپ لوگوں کو فتح چلے کہ کس طرح کا فراڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے فراڈ دیکھ لیا ہے کہ وہ بندہ ادھر ہی کام کرتا تھا ٹھیک ہے جس بندے نے بلائیا اور الٹا ایک ایک لات بھی ان سے سب سے لیئے ٹھیک ہے نا اور آگے سے کیا ہر سیٹویشنز تھی وہ آپ کے سامنے ہیں تو بھائیو ایسے چیزوں سے بچ گئے رہے ہیں جو ادھر باز اکاتی ہوتا ہے کہ پاکستان کی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو عراق میں بندہ ہے کہ بھی ہمیں بھی بلالو ہمیں بھی بلالو ٹھیک ہے وہ آپ کو بلا تو لے گا لیکن اگر اس نے پیسے آپ سے لیئے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا کہ وہ آپ کو کسی گدرمی پھیکے گا ٹھیک ہے تو کیونکہ اس کا غرض ہوگا آپ کے پیسوں سے تو ایسے بندوں سے اب تک کریں اگر چاہے وہ عراق میں ہو چاہے جس جگہ پہ پی ہو جو ایک مخلصانہ طریقے سے آپ کا کام کریں جو ایک رپیہ بھی نہ لے گی ادھر وائز ہر کمپنی کا جو بھی ہے ورک ویزہ وہ فری ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ فری دیتے ہیں جب یہ سب چیزیں فری ہوں تو سمجھ جانا کہ وہ بندہ کوئی کام کہی ہے اگر وہ اپنے پیسے نہیں لے رہا تو آج کا میرا ٹوپک اتنے ہی ہے اور میں نے اس ویڈیو میں تو انٹرو بھی اپنا نہیں شروع کیا چلو انٹرو سے پہلے ایک جو ہے نا کہ تھوڑا سا انٹرو وہاں بھی شروع کر دیں گے آج کا ٹوپک میرا اتنے ہی ہے اپنا خیال نہ کی گا دعا ہمیں یاد رکھی گا چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ